ہم آجیں ویڈیو پر جلدی جلدی جو بہلی بار چینل پر وزٹ کر سکتا ہے وہ سبسکرائب کر دے لائک کر دے شیئر کر دے ہم لوگ جب بھی گرکٹ پر بات کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ پسند نا پسند پر بات کرتے ہیں ہمیشہ وہ بات کرتے ہیں جو ثابت ہوتی ہے اور ثابت کیا ہونا تھا کہ ایک آدمی انڈیا کو رائٹ نہ ہو تینوں فورمیٹ میں لیٹ کر رہا ہے روحیت شرما آپ نے اس کو ڈسکریڈٹ کیا آپ نے گیم چلائی آپ سمجھتے ہیں پیسے سے سب ک کچھ خریدہ جا سکتا ہے تو یہ غلط ہے اور آج ممبئ انڈینز نے جو ہے پہلے فیلڈنگ کی تو ہردک پانڈیا نے پہلے بدماشی کی میں اسے کرکٹ کی بدماشی کہوں گا کہ نیا بول کیا لائم لائٹ میں آنے سہا نے پٹھائی لگائی گل نے چھوک کے مارے بمرہ نے ان کی عزت بچائی چار اوور چودہ رن تین چار وکتے ہیں جرال پوڈزے نے ان کی عزت بچائی چار اوور پچیس رن دو تین وکتے ہیں ادروائز بہت خراب کھیل کے بھی گجرات کی ناتوہ ینگ لڑکوں پر مشتمل ٹیم سائی صدارشن گل کپتان ان لوگوں نے اتنے رنس کر لیے کہ اگر یہ روہد شرما کو سسٹم سے ہٹا دیتے جلدی آؤٹ کر دیتے تو لڑائی ہو گئی تھی ہمیں پہلے اوور سے معلومتہ لڑائی ہو گئی لیکن جب روہد شرما ڈیوال بریویس کو لے کے کھڑے ہوئے تو اس وقت گیم ان کی گود میں تھا گود میں تھا گود میں میچ رکھا اسپینسر جونسن بہت خطرناک ہے روہد شرما نے اور ڈیوال بریویس نے اس کو مارا کیونکہ وہ آیا غلط ٹائم پہ بال کرنے اس وقت تک شبمن گل کپتانی سیکھ رہے تھے لیکن ہال آف دا سڈن شبمن گل نے جب ان فارم موہد شرما کو پوری بولنگ کرا دی اور جب پانچ آور میں کوئی چوالی سوالی سرن چاہیے تھے وہاں جو دو آور ہوئے موہد شرما کا جس میں ڈیوال بریویس آؤٹ بھی ہوا ہے اور اگلا راست خان کا یقین ماں نے کیا گیم گھمایا ہے گجرات کے جیالوں نے شیروں نے بچوں نے اور یہ جو فوج رکھی ہوئے ہیں انہوں نے پوری اور یہ جو لولو چلا رہا تھا مارک باؤچات ہاردک کا ریکارڈ بڑا زبردست ہے بڑا بڑی آئے ہاردک کیوں ہوں ہاردک کیوں ہوں پہلے تو یہ ممبئی کا پٹا باندھ کے آ گیا کیونکہ پٹا ہی بندہ ہے اس کے گلے میں سر پہ تو لوگوں نے اس کو لانتے دی اتنی آوازیں لگی اور کیپٹن گل نے ہاردک پانڈیا کو لٹا دیا کہ فیوچر دیکھنا ہے وہ آدمی نہیں دیکھنا ہے جو ملک کو تو محسر نہیں ہو اور گلے میں پٹے باندھ کے آ جاتا ہو وہ آئی پی ایل میں کہ میں کوئی اور میں بتا دوں بھائی امیش یادف کا بڑا اطرہ میں وہ دیت کا بولر نہیں ہے گل کی مجبوری تھی چاچا ہی بچے تے برنہ یہ چھکا چوکا بھی نہیں مار پاتا اس نے روم دیا پہلی دو بولوں پہ اس نے اپنی ہی سمر میں جیسی بوڈی پہ بول دی کھڑی ہو گئی ان کی ان سے کچھ اور تو کھڑا ہوتا نہیں ہے ان کی کھڑی ہو گئی نہیں بیٹھ کے پیٹ کر کے تو ایسے بڑا بہتا صبح سے کہ اب جا اب گیا اور اب گیا بیٹنگ کرنے بھئی ٹیم ڈیویڈ سے اوپر چلا جاتا کھڑ لے کے لیے کس نے بنا کے دلک ورمس سے اوپر چلا جاتا ہے تو بڑیا گفتان تھا تمہاری ایسی کی تیسی میں یہ کہہ رہا ہمدباد میں جو تمہارا آج ہولی کے دن سواگت ہوا ایسا سواگت تو کسی کا شرمندہ تعبیر بنا دیا تمہیں آج ہمدباد کے فینس نے آج تم نے موہ توڑ جواب دینا تھا جیسا 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 اماد وسیر نے پنڈی پنڈی میں ہونے والے واقعے کو تراچی میں نمٹایا تھا یوں کرے میں چاہ رہا تھا پانڈی ہے میرا پا دے نہیں آگے یوں کرے اور بتایا کہ یار اس نے پورا ہٹ ڈال کے نکال دیا ہٹ ڈال کے وہ جو پٹہ اس نے بہت ہے سر پہ حسن میں اس کے گلے پہ مدلے والے پٹہ آیا تھا بڑا جیکی شرف بن کے ہیرو باسری بجاتا ہوا نکل کے میں پہلا اور کراؤں گا اگر میری بیٹنگ میں دیر میں آئے گی تو بھومرہ میرے باہد آئے گا باقی جرال کوڈ دے میرے باہد تیری ایسی کی تیار پہ کمال ہے میں یہ کہہ رہو کہ چار اوار چوتہ رنج تین مٹے اگر تو اوپر سے بھومرہ کو بہل کروا دیتا پہلے تو وہ یہ نوبہ دین آتی اتنے سارے رنج کی جو اتنے سارے رنج پڑھیا تھے یہاں صورتحال دیکھنے والی یہ کہ پانڈیا پہ اصل جمعیداری تھی پانڈیا پہ وہ دونوں ڈیوالڈ اور وہ روی شرما تو اپنا پورا کام اتار گئے تھے کہ یار ایکسپیکٹڈ ٹوٹل سے کم رنج تھی پچیس تیس رن میرے حساب سے پدرہ بیس رن شاید بیس رن تو اور زیادہ ہونے چاہیے تھی جو جو نہ بن سکے وہ اچھی بولنگ آخر میں چلو بھئی ٹھیک ہے تم نے گھیرگار کے ان کو ایک سو ستر کے اندر پکڑ لیا تھا مگر یہاں بیٹنگ میں تو پوری فوج کھڑی ہے تمہاری بیٹنگ میں تو یار جس کو دیکھو آرہا بلنا ہاتھ میں ایسے تلوار ایسے چلا رہا ہوں ادھر مارا اپنا آمیر بھی آگیا کم ترین ٹوٹل ممبئی انڈین جس کے کپتان روی شرما پانچ ٹائٹل ان کے سر پہ لگے پہ پیچھے ایسے کا ٹائٹل لگا ہوں اتنا بڑا کپتان جس کا سوگت فینس نے کیا اور پھر اس نے فینس کو ریٹن میں آج بیٹنگ بھی کر کے تھی تم سے اتنے پندرہ ٹھارہ بیٹس رن کی اوقات نہیں ہی تمہاری تھا 31 رن کا آغاز کیا جنمن گلنے ہی وہ بول گھوگلی تھی اور وہ گین کی پچھ پر نہیں پہنچے ہاتھ چلا دیا لیکن سمجھانے کی بات ہی ہے کہ ایمانداری سے جس نے پورا میچ دیکھاؤ گجرات اپنا بیس شاٹ نہیں دے سکی آج گجرات خراب کرکٹ کھلی اور خراب کرکٹ کھلنے کی وجہ سے گجرات ایک کم رنز ہوئے ورنہ وہ اس وکٹ پہ بھی پوری طاقت رکھتے تھے ایک سو پچیاسی نوے رنز بنانے کی راہول ڈیوانٹیا نے تھوڑے سے رنز کیے لیکن تھوڑی بہت پٹائی ان کی بیچ میں ڈیو تھی سائی صدار صلی اللہ ڈر رہا تھا ڈر رہا تھا ڈر رہا تھا ڈر رہا تھا اس لیے تو بیکنگ کو بھیجا اس نے ڈر رہا تھا ڈر رہا تھا یا مغرور اس پینسر کو پہلے جوک دے تھا تو آگے تو انتظار کر رہا تھا کیا اس پینسر اس کی بجا دے گا کسی اور وکٹ پہ تمہیں کیا لگا تھا احمد آباز میں پورا گل نے ڈال دیا گل نے لٹا دیا کوئی ایفرٹ تو لگاتا نہیں ہے کپتانی میں صرف ڈال بات میں بہت اچھی کپتانی کی ہے اس نے نہ موہد کو رکھایا دیکھیں بہت دنیا کے سو میں سے پچیانوے کپتان کیا کرتے موہد اور راشد کو رکھتے اور سوچتے کہ یار اومیش اور چونسن سے ایک ایک اور کروا دیں اور میچ ختم ہو جاتا اس نے موہد سے ہی بول کروائی کیونکہ وہ دیت سپیچلسٹ ہے اور اگلے ہی آور میں ٹیم ڈیویڈ کو دیکھتے ہی وہ لیگ اس پینر راشد خان کو لے آئے کیونکہ راشد کا اگر انیس آور رہتا تو تین آؤٹ کرتا راشد جو تم نے بولنگ میں اپنا مٹیریال اٹھایا ہوئے نا وہ سب سے سائی کشور وہ سرومینڈیس یار سب سے بھاری مٹیریال ہے بولنگ کا اس میں بھوم رہا جی انڈیان لڑکوں نے جتوایا میں اس موہد اور سائی کی شور پکڑ کے رکھے میں یار اس کا فائدہ کیا ہوا ایک سو ستر کے اندر اگر تمہاری بولنگ تمہیں گفت کر رہی کہ جو جیت لو اٹھارہ آور کے اندر یہ اٹھارہ آور کم ہے اپنے اٹھارہ آور کم ہے کمال ہو گیا مطلب یار اتنی بڑی ٹیم بیٹک کے اندر جس کو دیکھو سٹائٹ میں دو سو سو پر جا رہا ہے جس کا کمال ہو گیا ایک سو ستر رنگ کے لیے تمہیں آگے پیچھے بھاگنا بڑا پانڈیا اپنے آپ کو یوٹلائز کرنا ہے تو یا تو اوپر کرو ایک پانڈیا کو صبح ٹھوکا وہاں پہ سنجو نے پکڑ کے دوسرے کو گل نے ڈھوک دیا لوگے نئے والے جتنے آرے اچھا اس نے تو پھر بھی یہ کو وہ کو جو کرونہ لے اس نے تو چار آور اچھے کر رہا ہے سنجو نے بیاسی رن مارے بجا دی لٹا دیا یقیناً کمال رن ہے کیپٹنز روک یار سنجو کی کیپٹن روک روتو راج کی اچھی کپتانی گل کی اسی میچ میں گل نے پاس ساتھ اوور اچھی کپتانی نہیں کی اور اسی میچ میں گل نے شدید پریشر میں دس اوور کے بعد بہترین کپتانی کی سنجو کے ہی جتنی بولے سنجو کی لکھی بھی ہوں گی نا پوٹ بے خناحال میں پچاس پلس بول ہیں ففٹی ٹو ففٹی تری اس پہ بیاسی رن جائے اگر گل اوپر سے گل اوپر سے اگر تھوڑا سا پانچھے بولے اور یہ سنجو کیچے آکے اتنی بولوں پہ سو سو پر ماننے کا تمیزی بتا دیں جو آپ مجھے دکھا رہے تھے طرح آپ جلدی بولنگ ہے یار وہ تو چل رہا ہے نا نہیں وہ رویت شرما کو کہہ رہا ہے فائن لیک پہ جا ابھی تیری ساری لے گے گر جائیں گی نہیں مطلب تمہیں اگر احمد آباد کے لوگوں سے خار تھی تمہیں پورا بمبو دیا سہیدی آلوں سے تو پھر اس کا مطلب ہے ٹھیک لگایا تم پبلک سے ڈر گئے ابھی ان نے آج باتا دیا کہ فائنل تم نے نہیں کھلائے فائنل مجھرات کی ٹیم نے کھلائے تجھے بھی کوشن جائیے سارے کوشن ملے میں تھے خراب کھیل کے ٹھوکا انہوں نے خراب کھیل کے عمرہ تجھے مطلب سارے کوشن لے کے آتیلک ورمہ بھی میرا ٹیم ڈیویڈ بھی میرا اب جرال کورزے بھی میرا میں پھر بتا رہا ہوں جو گجرات کے فینز ہیں میں انہیں پھر بتا رہا ہوں گجرات آج بہت خراب کرکٹ کھیلا لیکن پھر بھی آپ سمجھیں کہ سازشی مارک باؤچر اور پانڈیا کے کمبینیشن میں تھا کیا کہ دس بارہ آور کے بعد خصوصاً روہ چرما کی وکیٹ دے گے میں وہ ایک بھی بھائی کو ایک بات کر رہا تھا کیونکہ ٹویٹر پہ ہمیں پروکسی لگا کے ڈالنا پڑھ رہا ہے میں سکرین شوٹ لینے والا تھا کہ روہ چرما کھل رہے تھے کام اور ڈیوال بریویز جو ینگ بچہ ہے سارے شوٹ ہیں وہ کھلنا تھا تیز پھر بھی روہ چرما سے کم تا اس کا سٹرائک رہے پہلا چوکہ جو مارا ہے کسائی نہیں گنڈا سا دیتا ٹائمنگ ہے ہنڈ پکے ہاتھ عمیش چاچا کی آخر میں بچت ہو گئی لیکن میری گزارش ہے عمیش یادف سے کہ آپ بہت سینئر اور سیزن بولر ہیں گجرات کے لئے آپ کو سٹیپ اپ کرنا ہوگا اور میرا مشور ہے یہ سپینسر جو انسن سے یہ پسٹو نیچے ہے اس سے نیا وال کریں اس کا بہت پیس ہے اور یہ بال کرتا ہوں اسٹریلین بیک آف دا لینڈ اس کو بیچ میں رکھیں گے تو اچھا نہیں ہے اس سے دو اور نیا وال سے کریں شام میں دن میں میں نے دیکھا وہاں سندیب شرما آگے نکلے ہوئے تھے سندیب تو خطرناک بچہ شرما کو دیکھا پھر آخر مہد شرما کو جس اصل میں آسف شرما ہی شرما ہے ٹیپل ٹنگ کیا ہی شرما ہی نے مہد شرما مہد شرما مہد شرما مہد شرما مہد شرما یہ جو ٹیپل ٹنگ کیا ہے دونی کا جو بھی بچہ رہا ہے وہ ناکارہ نہیں ہو سکتا اور یہی مہد شرما ہے جو لاسک آئی پیل بھی گجرات کو جتا گیا تھا چار بول ہو تھا نا جانے اس پانڈیا سازی شی نے میں کرکٹ پہ سچ بولتا ہوں مجھے ڈاؤٹ ہوتا ہے ابھی چار بولے اس نے مارنے نہیں دی تو نے پانچویں بول پہ ایسا کیا سمجھایا کہ اس کی لائنی چینج ہو گئی انکوائری کرو اس پانڈیا کی نہیں نہیں پانڈیا کی کیا اس کے کہنے پہ کرکٹ کھللا ہے یہ جھٹکا میں جب سے دیکھ رہا ہوں جب تین آؤٹ تھے یہ پیٹ کیے بیٹھا باتا اور اسٹیڈیم کی طرح ایسے دیکھ رہا تھے ایسے اب اگر کوئی آؤٹ ہو نا تجھے بلدہ لے کے کھڑا ہو جائے گا اگر تمہارے پاس وہ ٹائمنگ نہیں ہمیں تو روح شرما نہیں ہوتا نا رہا شد چارلیس رن سے ہار رہا ہے روح شرما نا کھیل رہا ہوتا چارلیس رن سے گل ٹھوکتا تجھے کمال ہو گیا اسیس نہرہ سارے بچے بانڈری پر بلا بلا کے سمجھائے کلی میں کہہ رہا تھا کہ یار یہ کھوکلا بچے چلی نہیں پا رہا جب سے پل رہا ہے مومبائی گود میں لے کے گھوڑ رہے ڈیوال ابھی بھی پندرہ رن تھے آج بھی وہ سیٹ کر کے وہ سلور ون کرتا ہی نہیں ہے اس طرح کی جہ جونسن اسیس نہرہ نے کھونے پہ اسے بولا تھا سلور ون کر اس نے پہلی کی چھککا سلو چھوڑی نا جیسی وہ اپنی لینڈ پہ آیا ابھی سپینسر جونسن کو سب روید شرمہ ہی مار سکتا ہے کیونکہ اسے تیز بولر چاہیے ہوتے ہیں انہوں نے نہیں مارنا تھا ابھی یہ لاسٹ آور جونسن کر رہا ہوتا تو یہ پانڈیا چھککا نہیں مارتا وہ اس کو نہیں مارتا اس کا بول اٹھ رہا تھا امیج یادف نے ایک تو پیچھے گیند کی پھر ہائٹ نہیں دی بڑا خطرناک چھککا یہ بتا دو پانڈیا نے کام ایکسٹینشن دی نا یہ تو مارے گئی نا صبح سے بیٹھا آیا اب دبا تو پسٹو کرے گا نا تو بولنگ میں بھی تو مار کے گیا ہے پہلے آور میں تیرہ رن اور دو آور بیس رن بھی تو اس نے سوچا یہی ہے کہ بیٹنگ میں اگر میری بار ہی نہیں آیا جہاں میچ بسے گا اب یہ مزے کرنے مزے کرنے کھیلتا ہے بھائی یہ مارک باؤچر دے نا روئیت شرما پہ بیان معذرت میں تجزیہ تھوڑی دیر میں کروں گا یہ مارک باؤچر تو مو کھول نہیں نہیں پانڈیا تو روئیت شرما کو کہہ رہا ہے کپتانی میں اچھا نہیں ہے تیری زندگی پر لانت ہے لانتی مر جا تو ڈھوک کے میں تو کہہ رہا ہوں تجھے باہوما کے قبیلے میں لے جا کے سنسار کر دو اس کے لیے تو میں نے سزار سوچی ہے ایک ایسی وکٹ جا ڈیو بھی پانڈا ڈیو کے ساتھ نہیں جیت سکا تیری ایسی کی تیزی ایک ستا رن نہیں تُس سے اس کا انتقام میں نے سوچا وہ کونسا ریسلر ہے جو کھولے لے کے بیٹھ جا کے جاتا تھا رکیشی رکیشی اس کو بیٹھاؤ ان دونوں پہ وہ یوں رگڑے گا وہ میں تجھے شرپ اور میں میں اونر بل سچن ٹنڈولکر صاحب سے درخواست کروں گا ان سے تو ہم سب کا اپنا معاملہ ہے کیونکہ وہ ہم سب کے آدمی ہیں کرکٹر جس کو کرکٹ سے پیار ہے وہ ہر اس آدمی کے ہر اس بچے کے اس کا کوئی ادھار نہیں ہے میں آج سچن ٹنڈولکر مارک باؤچر کو پہلی انگ میں مستقل سمجھاتے رہے بات کرتے رہے مجھے پتا ہے لیک کرکٹ کی ڈائنمکس الگ ہوتی ہیں مالک ہوتا ہے اس کی ٹیم ہوتی ہے اس کی فرنچائز ہوتی ہے سچن ٹنڈولکر صاحب آپ ان لوگوں کو بتا دیں آپ کا تو بچہ ہے روہد آپ کا بچہ ہے آپ ان لوگوں کو بتا دیں کہ روہد کو ڈسرسپیکٹ کر کے نہ تو تو لیگ جیتے گا اور تیری جو فلم بنے گی نا بھارت میں ابھی تو صرف روہد کی بات ہے یہ تم لوگ سمجھتا ہم صرف جذباتی کوئی ٹی آر پی اب ہے ہمیں وہ ڈائنمکس دیکھتی ہیں جو ان کے باپوں کو بھی نہیں دیکھتی تجزیہ والوں کو یہ روہد اور ویرات کو بہار کرنے والی قومیں صدار جاؤ گراؤنڈ میں جو کتہ آ گیا تھا اس نے بھی پانڈیا کو موہ نہیں لگایا تھا چلی تھی نا فوٹیج کتہ بھی دیکھتا وہ بھاگیا ہوتے بولے یہ کیا آگیا گجرات کے گراؤنڈ کو گجرات کے گراؤنڈ کو اور کیا بتایا اور ہمارے سے انہوں نے پانڈیا برادرز کو کس کی چھت پہ چھت کے مارتے میں دیکھا ہے کہہ رہے بہت اٹھاتے ہیں یہ ماترہ دیا سنگی بھائی ہی شوٹ فنیش ہی ابہ تو یہ پوچھ کے پانڈیا تو اتنا لیٹ کیوں آ رہے در گیا در گیا ابہ کراہ اٹھنے ڈر آ دیا کے بار نکل 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 تیری ایسی کی دیسی بار میرے لیے آئی پی ایل کا سب سے بڑا میچ ہو گیا گجرات نے گجرات نے یہ میسیج دے دیا گل سے آر گئی اتنی بڑی ممبئی کی گل سے آر گئی تو ابھی اس کی پھروا جائے گا ایک انڈیا ٹوٹا پوٹا لیکس پہ راشد اس کو لے کر آر گئے ابہ راشد کا بیچ ڈے بھی نہیں تھا قسم سے آخری اوور میں اس نے محنت کی اور وہ کیچ پہ دونوں فیڈر نہیں آئے راشد جب آیا ہے چھٹا آور کرانے بول اتنا گیلا تھا کہ وہ رومال پہ رکھول لے رہا تھا گل ہاں نہیں نہیں راشد رومال پہ گل بھی صاحب کر رہا تھا بار بار سترہ ڈھارہ آور میں پیک کر دے گا ممبئی اگر یہ دونوں کھڑے رہے مگر آج دیکھیں اس کا بھی ایک قانون اوپر آنے کبھی وہ بھی دنیا میں ہی دکھاتا ہے وہ لوگ کہتے ہیں رہا تھا رہا تھا رہا تھا رہا تھا رہا تھا یار ویراد کولی نے اپنے پرائم پر لوگوں کو یہ بتایا کہ اگر رہا تھا شرما میں مثال دوبارہ لاتا ہوں جب وقت ہوتا ہے تب لاتا ہوں وہ ویراد کولی صاحب نے اپنے جوبن پر یہ بتایا دنیا کو کہ یار اگر پندرہ گھندے پہلی کھیل جائیں تو میں کچھ بھی نہیں ہوں جو رویت کھیلتے ہیں سمجھو ویراد کون کہہ رہا ہے ویراد لیونگ لیجنڈ اس کے بعد ایک وقت آیا لوگوں نے کہا رویت شرما کو ڈراؤپ کر کے فلا کو کھلاوگے ویراد کولی نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے تو رویت شرما کو وائیڈ بول میں ڈراؤپ کرے گا اس نے کہا تو کبھی کرکٹ دیکھتا بھی ہے یا کسی کی سیٹنگ سے آگیا پر اس کانفرنس میں لانتی اب آجاؤ ایک اور بات پر اب تیسری بات کہ رویت شرما نے بھی پاس سات دن آٹ دن پہلے کیا میسیج دیا کہ جب ایک ہفتے ایجنڈا ہو گیا ویراد نہیں ہوں گے رویت شرما نے بیان دیا کہ بغیر ویراد کے کھیلوں گا ہی نہیں جائے سارے پیسے خرچ ہو جائے ویراد کو لیے وغیر نہیں جاؤں گا ہم مجھے شک ہو رہے کہ پانڈیا وانڈیا کی کہانی ہے کہ ویراد نہیں اس کو لانتی ہے پھر اس کا بھٹنا ٹکھنا مڑ جائے گا یہ تو ایک میچ کی پرفومنسی مگر آج دیکھنے والی بات یہ کہ وہ لانڈا جس کا بار بولنگ اس کی ہے نہیں جس کا بہت رنگو کی جگہ کھائے گا یہ یہ وائس کپتان بناوا ہے یہ رنگو کی جگہ کھائے گا اس پہ لانت بیجو ابے روحیت کے آؤٹ ہوتے بلہ اٹھا تھا اور آجاتا تیرے میں کون سا مصدر اور اگر یہ پرفوم بھی کرے تو تم لوگ بے وقوف ہوگے میں بتاؤں کیوں تم لوگ بے وقوف ہوگے ابے ایک آدمی ورلڈ کپ سے بھاگا کہ میری مال لگے گی پاؤں گھوما کے جیسی روحیت نے کہ بیٹا ملک کے لیے بولنگ کرنی ہے لنگڑا ہوگیا تُ بے غیرت اور بھاگا تو اب تُ چھ سات مہینے سے مطلب کیا کر رہا ہے سیوینجوائے کر رہا ہے اب تُ آیا تو تُ اکھاڑ لے آئی پی ایل میں وہ تیرا باپ ابھی انگلینڈ کو سلا کے آیا ہے یعنی وہ اس کا بلہ چل رہا تھا بیٹے ہی تو یہ ہاتھ تک تمہارا روحانی مامو اور کرکٹ کی بیوہ کو دفنا کے آیا ہے ابھی روحی شرما بچے لے کے ممبائی کی مینجمنٹ پہ لانت ہے کہ اگر آج بھی روحی شرما ہی ان کا امپیکٹ لے رہے یار مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یار کس انداز سے انہوں نے آج میچ گوایا ہے اپنے ہاتھ سے آسان ترین میچ یار ایسی بھی کوئی لکڑ بکا بولنگ نہیں ہے ان کی کے چاند سے وال لے کر آ رہا بھاگتا 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 اگر ایل پی ڈم میں روحی شرما تو ساید میچ وہ فنش کر کے جاتے مہت روحی شرما کہی تھا اپنے وہ جاتا ان کے علاوہ ان پر دمی نہیں تھا سوہ لاکھ کراؤٹ ایک تو وہ آدمی ریسٹ نہیں کرتا پچھ کے اوپر اس کی کوشش ہی ہوتی کہ ٹائم سے پہلے میچ ختم کر روحی شرما نے کہا چلی یار اب تو جیتا دے گا یہ نیستی لوکل رویندرا نہیں یہ نیستی مطلب وہ سات رن ہٹ رن پر ریکوائیڈ ریٹ یہ بھاگا کیوں یہ خود کیوں نہیں آیا اب یہ حلوائی والی جو سر پر پٹی باندھ کے آگیا تھا جیکی سر بننا تھا تیری باز گایا تو میں لمبی جدائی گلنے کر دی لمبی گلنے کیسی باز ریب جائی تیری لمبی جدائی لمبی ہے لمبی گلنے کر دی لمبی جدائی نکتے ایڈجس کر لے نا مزاگ کر رہے ہیں مزاگ کس بات کا میں مزاگ نہیں کر رہا روہیڈ میں دیکھو انہلیسز اپنی جگہ وہ دے رہا ہوں پر روہیڈ شرما کو آپ اس عمر میں ڈسرسپیکٹ کرو گے لانتی ہو بتا رہا ہوں تیرا میں فلم بنا دوں گا تیری لونگ آم اب تیری اب تُس سے وہ ویسٹ انڈیس کا جو بولر ہے گودہ کیش موتی تُس پہ ہار کے آگیا سیریز تُو روہیڈ شرما کی جگہ یہ مار پاؤچر یہ مار پاؤچر اپنے آپ کو کیا گرہم اس میں تھرشل گی گیری کسٹن سمجھتا ہے تیرا باپ بیٹھاوا گجرات میں گیری کسٹن گیری کسٹن نے بتا دیا کیا بے تو ہماری بھی شلوار کا ناڑا نہیں ہے صبح سے کل سے وہ ایک آدمی آیا وائی لیجنٹ ہمارا اور وہ سب سے لوگ اس سے گلے مل گل ٹی آئر بھی لے رہے تھے بھئیہ وہ کچھ کہنے آیا ہے بھا گل گفتان ہی میں تُو جان لگا تُو کہ مجھے یہ نہیں چاہیئے بھائی بات میں گفتان تُو بن جائے گا بھائی تُو بڑا بلیئر ہے ان کے ہوتے اگر بوچر جیسے باورسی تمہیں جائیں ٹھیک ہے چلانے کے لیے مینجمنٹ جن کی سے اتنی رکھ دی ہے تم نے کہ وہ کسی کے لیے بھی یہ بھی نہیں سوچ رہے کہ وہ روحش شرما کے لیے بات کر رہے ہیں اور اس کے موں کو کسی نے نہ لگان دی اچھا اگر اتنی بڑے تپڑ تھا اتنی گو تھا تمہارے اندر تو پھر وہ جو ابھی پریس کانفرنس ہوئی دی جس میں تم نے سوالات اسکت کی اس کا مطلب ہے تمہارے ذہن میں فطور تھا فطور تھا تمہارے ذہن میں تم جان پوچھ کر باقاعدہ اس لائن کو ٹو کر رہے تھے کہ روحش نے اب یاد دیکھ پا ڈے ہوں گے پہلا میچ امپیکٹ ہوتا ہے رائی لیک کا پہلا میچ پہلے ہی بٹا مار دیا تمہارے موہ پہ کس نے گلنے کل لونڈا آیا اب روحش شرمہ تک تمہاری نسلے بھی نہیں پہنچیں گی تم پہلے موہد شرمہ کو سماپ سندیب شرمہ اس میچ میں موہد شرمہ وہ تو میچ ابھی بات میں کریں گے وہ ہو گیا وہ سنجو کے لڑکے کھا گیا بھائی سنجو نہیں چھوڑتا سنجو کا دشمن سنجو دروف جوریل نے چھٹے نمبر پہ آکے بڑی تیز باری لیے تو دروف جوریل ابھی باقی تھا اس میچ میں یعنی اس کی دمہ بھی باقی تھی مرنہ 20-25 سرہ نور ہو جاتے اب تم سمجھو گے نینا دروف جوریل جو ٹیس کرکٹ میں کر چکا انڈیا کے لیے اب جب انڈیا کو ہر طرح سے چتانا آگیا بجانا 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 پکڑ کے اور بھائی موہی چرمہ میں آپ کی پپی لے لوں یقین کریں میں آج آپ کی ہر بول انجوائے کی ہر ایفٹ کیا یار وہ جو آواز نکال کے بیک آف دا لینج سولور ون کرتا ہے نا یار وہ دھونی نے جب اسے کھلایا اور ولٹی ٹوئنٹی بھی کھلایا موہی چرمہ نے اس میں بھی بڑا اچھا پرفارم کیا دھونی نے جس جس کو بنایا ہے وہ کبھی بھی نکل کے آئے گا اس کی کرکٹ نظر آئے گی آپ کو بچوں دیا نہیں نظر آئی موہی چرمہ کی آج اچھا وہ جو چھوڑا تھا نا وہ کچھ بھی نہیں تھا جو چکہ ہے وہ بہت تیز تھا وہ روحی چرمہ نے کہانی پلٹی اور راشد نے سارا دیا وہاں سے لگا کہ بھئی ٹویلوین اور پہ آگیا کہانی جب تک مجھے لگ رہا تھا جیت ٹھیک اور یہ سترہ اٹھ تیرے کوئی گھر کی ٹیم ہے ملک کے لیے چھ مہین دستیاب نہیں ہوتا پورا میچ دیکھا سالے کو تیرے چکر میں ہاں یار وہ ناندرے برگر نے بہت اچھی بولنگ ہے تو کوئی ڈیفرنٹ فینس کا تو کوئی حسابی نہیں جب یہ گجرات سے کھیل رہتا تو یہ تو چار پہ آتا اور میں پھر بتات ہوں آج بج گئے تو گل سیٹ ہو گیا ایسا کم ہوتا اور وہ سیٹ ہو گیا بیس پہ اکتیس لیکن آج ڈیویڈ ملر کا بھی دن نہیں تھا تیوار آج پہلی باری میں آیا رنز اچھے کی راشد کو بھی بولے نے ملی یاد رکھ راشد خان اگر آخری تم پندرہ بیس میچ نکال ہوگے تو راشد خان کی بیٹنگ ہی خطرنا کے جتنی بہت سی لوگوں کی نہیں ہے تو آج گجرات کے جتنے تماشایت ہوں اس میں ممبئی کے بھی ہوں گے فینس دیفنیٹلی پر میں یہ کہتا ہوں اسی فیصد گجرات کے تے کیونکہ گجرات میں مہ چھو رہا تھا احمد آباد میں احمد آباد کے جتنے تماشایت انہوں نے دو میسیج دی ہیں کہ نہ ہم ٹروفی تیری وجہ سے جیتے تھے کیونکہ فرانچائز بنتے ہی تو مسلط تھا ہماری ٹیم میں تھا ہمیں ہمارے لڑکوں کے پیچھے ہم گھڑے ہوتے بکپ کرتے ان کو اور اس کے بعد ان کا تیسرا میسیج تھا کہ ہمارا لڑکا تو شبمن گل ہے کیونکہ شبمن گل ہٹ اور تک بس ٹھیک کپتانی کر رہے تھے لیکن پھر راؤڈ نے جو شور کیا ہے شروع کے چار پانچ آور میں گل مجھے تھوڑا ان ایکسپیئرینس تو ہے مگر یہ کچھ بوڈی لینگ اس کا دل بھی نہیں لگا 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 جب اس نے تیسرا آور دیا وہ 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 لگا 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 لیکن گل نے تیسرا آور دیا کے وکیٹ لے اور وہ جو لڑکا پانڈیا کی خار میں اس لڑکے کی بھائی وہ پروسپیکٹ ہے کون آیا تھا بنداؤ پہلی دیلو وہ پلیئر بنے گا اب کس لگا بنے گا نمان نمان دیر نمان دیر پلیئر ہے وہ سٹل ہے ٹول اچھا لیند کو پک کرتا وہ بھی پک پک پلیر ٹیلنٹ ہے اچھا خاصا ٹیلنٹ ہے اچھا نیوزی لینڈ کا کھلاڑی ہوتا تو میں دنکے کی چوٹ پہ بولتا کہ دیر سال کے اندر نیوزی لینڈ سے کھلے گا تو پتا نہیں ہے کہ کھلے گا لیکن ٹیلنٹ ہے یہ اسے چار پانچ کیونکہ بنداؤن بھی آیا سپ پرفورمینس اگر لیگ میں دیکھ جائے تو زبردست مگر انڈیا کے لئے لہی ہیں وہ ہاں کنٹری کے لئے ہون ایک ڈیفرین ہوتا ہے نمان دائر ابھی کیونکہ نظروں میں بنے ہیں اگلی ایک دو لیگز دیکھنی بڑھے گی کیا ڈیفرین کرتے ہیں وہ بہرحال بیٹنگ میں تو انہوں نے امپیکٹ نظر آیا ٹھیک ہے وہ آج خادر خانز نہیں مار سکے مگر روحش شرما کے ساتھ کھڑا ہو نا ایک کشن لے کر اچھا کھل ایک ایک آج نمان نمان دیر نمان دیر کل رمان دیر اسے بھی نہیں بھولو بھائی وہ پیچھے چلاتا ہے اگر دیکھا جائے تو ممبئ انڈیانز کے لیے اس سے آسان آنے والے میچ میں مجھے نہیں نظر آ ایک 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 بڑی بیٹنگ لائن اپ تھی رنج بھی ایسے چیز بل تھی اس باوجود بھی اگر ممبئین ہیں اس طرح اتنے آسان میچ میں آنے کے بعد اور دے دینا یار پری میچور ستارے نہ بنائیں اصل بات یہ ہے کہ آپ لوگ پری میچور ستارے نہ بنائیں میں خود جو آج پانڈیا نے امیش کی خراب بولوں پہ جو چلایا میں اکثر کہتا بیٹ سپیٹ پانڈیا کی فنیش سب ہمیں پتہ ہے پر بات یہ کہ ایک آدمی اپنے ملک کو 6-7 مہین آویلیبیل ہی نہیں ہوتا اگر وہ بولنگ کرائے گا بھارت کے لیے پانچ ونڈے میں اگر اس نے دس دس پورے کرا لیا سکھا جا سکتا آدمی تو روید چرمہ جو 36 سال کی عمر میں پانچ کے پانچ ٹیس کھیلا اور اس انرجی سے کھیلا مطلب یہاں بھی بچہ تھا اسے پکڑا دیا کہ ہمارے بھائی یہی ہے بھائی جتا دے آج بھی بال لے کے بھاگا تکو کی طرح یہ بہت تینی اوور پھیکے ان سے چار بھر بھی نہیں کرا چار ہی کرا لی تا یہ ہے کہ آپ نے امپیکٹ آ کتر رہا ہے بیٹنگ میں موقع ہے تو اور نیچے لے کے چلے گئے اپنے آپ کو نیت خراب تی مجھے لگ رہا ہے اسی طرح کپتانی کو لے کر بھی تمہاری نیت خراب ہے تمہاری نیت خرابی کی وجہ سے تمہیں جو مل رہے نا اچھے الواد ہر جگہ جہا جا رہے ہو ٹوئٹر ہو فیس بوک اسٹاگرام ہو جہا پر رویت کو گلی لگا رہے اور جب کیمرے میں گیا ہے سننے تو جب کیمرے نا چل رہا جب بریک آپ اچھا ایک بات ہے مجھے پتا ہے میں بیوکوفی کی بات نہیں کرتا بھائی گرگٹ ہے آپ بھیجو بات ہوتی کچھ لوگ boundary riders اچھے نہیں ہوتے کیونکہ runner زیادہ اچھے نہیں ہوتے روہیت کیش بھیترین کرتے روہیت روہیت کو احمد بات ریل بنوانے کیلئے ایک ریل بن جا ہے سوشل میڈیا میں روہیت کو اتنی دور بھیج رہا ہوتی روہیت بنای گے بنای بلکہ اپنی ریل بنای 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 ریل احمد احمد بات کی پبلک نے کھا گئی تجھے وہ صرف روہیت کی بجر برداش کر رہی تی اور وہ آگئے تیرا تیرا لفافہ ایشو کیسی عمر زہی نے تین سوئنگ کی چوتی یوں نکالی وہ تیری لوبی کا آدمی ہے جب تک وہ روہیت کا بچہ تھا دھیک تھا ابھی باہر باہر جاتی ہی مولوں کو چھیڑڑا ہے بس یہ گرگٹ ہوتی ہے تمہیں کیا لگتا ہے ہم کیا وہ ہمارے نام پہ خلاف ویڈیو بنا رہے میں اگر کو بڑا چھوڑ رہا ہوں بڑے عدب عدب والے بھی میرے تو گھنٹے پہ چڑھے رہا ہوں کہ مجھے کس کی رنج چاہیے گل کے چاہیے دے ہردیک پانڈیا کچھ کرتے آج احمد آباد میں ان کا سوگت دعا اس کے بعد مجھے چاہیے تھا کچھ بھی نہ آیا جب پھر مجھے شریعہ سیئر کل ان سے ان کے پاس آلو ہے آلو لے بزرگ بزرگ موہد شرما ملک کرکیٹ کا بزرگ اس کی سانس بھی پھول رہی ہے تو ٹی ٹوائنٹی کے چاہت رہا ہوں بتا کیا کرتا ٹوائنٹی ورلڈ کب یقین کریں یہ اس میں ایسی ہی دیت بولنگ چاہیے موہد شرما تین سا دو سال سے اچھا کر رہا ہے وہ انڈیا کے لئے بھی 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 اینڈ یار اب ایک مثال دوں یہ جو میرا موکیش کھیل میرا موکیش سی ریus سی ریus قسم سے سراج بھی ٹوائنٹی میں فیبائی رنز بہت دیتا نہیں مسئلہ کہ اس ایسی اس کی چھوڑ لیے بہترین فٹ وہ تو سب کے سامنے کھل کے باہر آگیا بجادی اس نے اور کیا گرے وہ موہد شرما کو دونی نے دو ہزار سولہ یا چودہ کا بھی ورلڈ کھلایا اور وہ ابھی بھی میں ایک میچ پہ نہیں کہہ رہا ہوں میں نے آج اس کی پوری بولنگ اور انرجی دیکھی ہے نہ وہ تھکتا ہے اس کو چار آگیا نے اتنی ٹیس میں امیش کی بال کی سپیڈ آج بھی ہے آج بھی آج اس کی لینڈ کا بولر نہیں ایک بال جو لیٹ اندر آتا ہے نا اس کو روش شرما کو پڑھا دا بہت پہلے ختم ہو جاتا میں جگر روش شرما اس وقت آ اٹھ جاتا تو بتا دو جب بات کریں جب بات کریں بیس بچیس بولیں جب پڑی تھی تیری ضرور جرال کوٹزے سوہ لاکھ میں بچہ اپنا بچہ جرال کوٹزے سے بچاتا رہا اگر یہ جرال کوٹزے ممبئی میں فرض کرو آج کے محچ میں جرال کوٹزے گجرات میں ہوتا 35 رن سے محچ جاندار پرانی لڑکی پرانی لڑکی پرانی لڑکی شب نم اسماعیل تو پرانی ہے وہ تو ساؤت ایفریقہ کی ہوا ہیں پھپی پھپی اور ساؤت ایفریکن ومن س کرکٹ پاکستان کے خلاف بیٹنگ سے میچ جت آ دیا تھا سات آٹ ہونے کے بعد چھب نم اسماعیل بہرحال وہ ایک چلا گیا مگر اگر امید خدا کی قسم ممید نی تھی بہرحال اگر آپ توڑیں جس طرح گل نے آخری چھے آور میں کم بیک کرائے جو احمد نے کیا آج صبح شام میں اس کے ساتھ بغیر نور کے ٹھوکا ہے جس دن نور آگیا نور تو سمجھتے ہو نا جس دن ٹیم پہ نور پڑ گیا تو سوچو پانڈیا کا کیا ہوگا یہ لوگوں کو بتا رہا تھا دو سال سے گجرات میری وی سے جیتی ہے صرف ملنہ ایک میچ بھی نہ جیتے گل نے بھولا تیرے جیسے تو پوچھ کے بھیک دیتے ہیں ملنگا سب بولنگ کوچ بیٹھا ہو ہے باوچر بیٹھے ملنگا اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملنگا باوچر سے زیادہ کر جانتا ہے تو بہن کی آنگ یہ فارغ کرو پیسے دے کے اس کو لائیں سب بیانات دینے کے لئے اور کچھ بھی نہیں یہ کس کا پیکش ہے یہ سارے پتھر اپنے اوپر جیتا رہا تھا کیا تیرہ تو کوئی نام نہیں جانتا تھا روئے چربہ جتا رہا تھا نہیں اس کو لائیں پتھر ہٹانے کے لئے راستے کے مطلب جو پتھر ہمارے سامنے پتھر بن جائے سائیڈ میں کر دیں گے بات یہ کہ آپ نے جب اپنے کھلاڑی کو تو آپ کا ریاکشن فین سے میں گزرات مجھے کنٹینڈر لگتی ہے میں جیتنے پہ نہیں خراب کھل کے جو ٹیم میں جیت جا آخری چھے آور اچھے کرنے جس آخری چھے آور میں جیتے ہیں جس میں دو آور مہیت کے ایک آور راشد کا ہے اور انیس آور نہ بھائی وہ چھکے کے علاوہ اس نے سات آٹھ رن پہ جو آور نکالا سپینسر جونسن نے سپینسر جونسر کا وہ تو تھا مگر آج محمی ایڈیانس کی امی جب بیٹھے میں نے دیکھی مانی ہے شکل پہ مجھے ایسا لگا نراز لگی مانی چاہتے نکو اٹھانا اتنے ایک سو سات ستر رن نہیں کر سکتے تو پھر اپنی طاقت کا بھی نہیں پتا چل رہا کیونکہ گل ہے لمبی ریس کا گھوڑا ہم اسے کیوں کبھی گھسے میں کہتے ہیں کہ جو یار آج گل نے کو کوئی بتا دے کہ تجھے ملا ہوا کیا اوپر والے نے تجھے بکشا ہوا کیا اور آج میں بتا دوں دات کم نگالا تجھے کپتانی اچھی بھی نہیں کی لیکن جب تُو نے سوچا کہ کپتانی کر کے دیکھتا ہوں آخری سات آور میں تجھے گیا نہیں اس نے سات آور میں اس کو کراؤٹ کے شور سے ایک انرجی آئی کہ کپتانی کرتا ہوں اگر تو جیت گیا اگر تو پورے میچ میں دل سے کپتانی کرے شرمہ کو چھونی سکتا لوگ پانڈیا کے خلاف میں اور پانڈیا کی اصل میں مجھے یہ تھا کہ پلئیر اپنی پرفارمنس سے اپنا بنات ہے اور ایک اور بات بتات تین بلے بادوں سے اوپر کیوں نہیں آیا ہم بھی بھولے میں جو پانڈیا کو دو فائنل میں لے پانڈیا دکٹوک بنا رہے ہوتا کھا تھا یہ دو سیزن فائنل کھلے کہاں سے کھلتا ہے تو پانچ پانچ چار چار رکھو نا اوٹ کرتا اس کے بغر بھی آر گئی اوپر لہنت تجھ پہ پانڈیا گھر کی ٹیم سے آر گیا اوپر شامی ہوتا تو تو سورن پہ لڑی آتی تیری ٹیم شامی کے نام کی تو کھائی ہے تُو نے پورا ٹوڑ نام چل اور بتاؤ آر سی بھی میں گئی چالیس کڑول لوگوں کی ہائے تیرے فیور میں کوئی نہیں ہو سکتا لگوں کوئی ٹیم 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 جب لوگوں کو بھارت میں سمجھ آ گیا کہ تجھ جیسے سے بھولا روی چرما بھی اچھا ہوگا کیونکہ وہ پانچ کے پانچ ٹیس کھیلا او نہ بھڑاتے ہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ کھلاڑی نہیں بڑاتا کھلاڑی کو یہی بڑاتے آنگے یہ فیصلہ کرتے بھی کسی نے سوچا نہیں ہوگا کہ اس کا امپیکٹ کیا ملے گا آگے جا کے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ برا امپیکٹ ہے مگر یہ وہ ممبئی چھوٹکی بڑا کے کام ہے یہ کو رنس دے پہلا میچ پہلا میچ پہلا میچ میچ پہلا میچ پہلا میچ پہلا میچ روی شرما فیل ہو گھنٹے کی نہیں مارک باؤچر کی مارک مارک گھنٹے 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 باہر نہیں جائے گا گھنٹے روی شرما سے معافی مانگ نہیں وہ تو آج خیر بار ریسیپشن ہو گیا نیتا امبانی جی تو امی ہے ممبئی نہیں مزاق اپنی جگہ ہوتا ہے دیکھو یہ امبانی فیملی بہت بڑی ہے اگر اتنی بڑی فرنچائز ہے تو سٹیک ہولڈر فین ہے آمیر آگیا عماد آگیا شاہین نے کیا یار میں نے ایک ٹویڈ دیکھی کسی نے فیس بک پہ چھپکائی ہوئی ہے جو بھی کہہ رہا میں کسی بندے پہ بات نہیں کر رہا کہہ رہے پاکستان میں اگر سے ریٹائرمنٹ واپس ہو جاتی ہیں واپس ہو جاتی ہیں تو جو ڈومیسٹک کھیل رہے ہیں وہ کیا کریں اب لانتیوں اب یہ دو تین پلیئرز کے چوسنے والے جو ہے وہ سمجھ جائے گا اگر اسے کلپ ملا چوسنے والے میں تجھے بتاؤں بغیرت ہیں ان بغیرتوں نے نومیسٹک کے کتے لڑکے کھیلنے دیئے چار سال میں پرانے والوں کے لٹکے رو پکڑ کے بس تجزیہ نہیں ہے تو بھوٹینی والو اٹھانا بند کرو اور دکانے سمیٹو چار سال سے جن لانتوں کو چھپکا رہے تھے اپنے بال لگا لگا میں کرکٹ کا سوال کرتا ہوں جو کرکٹ کے جائل ہیں جو بچے مزے لیتے ان کو مجھے کرکٹ نہیں سکھا نہیں یہ لڑکا میرے ملک سے اوپن کرتے ان کی رینج اب میں تجھے کبھی آ تو بھلا ڈال کے بتاؤں رینج ہوتی کیا ہے یہ بنے بنائے میچے دوتے کون سے چھککا کیسے بنے بنائے میچ میں لگتا ہے اسے بھی بنے بنائے یہ بھی مار لیتا PSL سے بڑی league ہے اب میرا گھنٹا عماد نے اپنی مرضی سے مار رہا ہے پرانے replay دکھا کے بھی آٹ کر دیتے ہیں ہمیں کیوں نہیں دکھتے پرانے replay لانتی ہو شرم نہیں آتی تمہیں ایک تو آمیر مارکٹ میں آرہا ہٹ رہی تو لوگوں کو ڈھر ہے کہ آمیر عماد کی جگہ جو لوگ ہوتا تو کرو یہ کھیلی کیوں جا رہا تھا مستقل یہ نہیں میں سج بولوں گا نواز سے ہمدردی تھی نواز بورا کھلاڑی میں آج بھی کہتا ہوں نہیں اب جب خوف زدہ لوگوں میں جائے گا تو اگریسیف کیسے ہو گا تم لوگوں کو اب بھی نہیں پتا جو جاہل ہو بھائی اب جس حساب سے میں ہلکے بول لیتا ہوں یہ جتنے لوگ ہیں خدا کی قسم کھا رہا ہوں یہ جتنے لوگ چار سال سے نا کھا رہے ہیں یہ ان کے اوپر ڈیٹا اینلیس ضائع مت کریں محسن نقوی صاحب ڈیٹا اینلیس آپ نے رکھنا ہے تو ڈومیسٹک کیونکہ آپ کی نیت اچھی لگ رہی ہے میں آمیر کی ریٹائرمنٹ پہ بھی کچھ نہیں کہہ رہا دیکھ ہوں کیونکہ ایک بات سچ کہہ دوں اس وقت کا آمیر جو میری سمجھ ہے وہ یہ ہی کہتی کہ وہ پاکستان کو چار آور میں کچھ دے سکتا ہے اب ایک ٹائم ہو گیا سٹے پی آ یہ وسیم جونیر یہ حسن علی جس کی ابھی بھی آمیر جتنی سپیڈ نہیں ہوتی تو بھائی ان سے تو بہتر ہے میں نے شاہین کا نام نہیں لیا میری بک میں شاہین کا مسئلہ کچھ اور ہے خراب کھلنے کا اس کی انجری کے بعد وہ پوری ٹانگ رکھ کے زور نہیں مارتا ہے بس اگر اس کی انجری بہتر ہو گئی پاکستان کو فائدہ ہو جائے گا اور پاکستان کا ہر بچہ پاکستان کا بچہ ہے جو محمد وسیم کا قصہ سنائیں گے جو یایہ حسینی صاحب سنا رہے تھے آپ نے سنا ہوگا میں یایہ حسینی صاحب کی سنا یایہ حسینی صاحب کی زبانی کلپ سنا تھا جب وقت آئے گا بات کریں گے وہ کہہ رہے تھے جو ہمارت صاحب کا چیف سیلیکٹر تھا وسیم اس نے عماد کو فون کیا تھا چیف سیلیکٹر بن کے اور کہا اسلام آباد کی کپتانی چھوڑ دے بھائی اس نے کہا کیوں چھوڑ دوں تیرے باپ آپ پی سی بی سے کہہ کہ ہٹ بات ہو مجھے وہی سرفراز والی بات یہ تو عجیب سے لوگ ہوتے ہیں نا یہ تو اپنے آپ کو داؤ پہ لگا سرفراز کو کرانے میں محمد وسیم بھی شامل ہیں یہ بتا تو سادشی ہے وہ ایک دو بچوں کو کھلا کے ان کی دو آرے اپی میں واپس آرہیں مگر سیدھی سی کہانی یہ کہ یہ جو نالائق لوگ جائیں گے ان کو یہ ہمارے زمانے کالیج کے زمانے نسی سی ہوا کرتا تھا محمد وسیم کے دوست بیٹھے میں جگہ جگہ میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں اس کہانی پر پردہ اٹھائیں کہ آتی یہ کہانی ایک چیف سیلیکٹر کیسے فون کر کہ سکتا ریجن کے کپتان کو اور اس کے بعد گھائیب کراتا ہے یہ جو گندی گندی باتیں کرتے تھے کچھ لوگ میں کبھی بتا دوں تمہاری آنکھیں بہت ہری ہیں تمہارے ہونٹ بڑے لال ہیں اس کے ہونٹ بڑے پھنگ بال دیکھو ہمارے وکار یونیس صاحب انہوں نے بیچ میں ٹوئٹ کی محسن نکفی صاحب کو کر لائم لائم انہیں سب پتا ہوگا کہ کس لوبی گار اب میں آپ کو بتاؤ ہوں اب بات چل پڑی ہے اور لکھا جانے جانا شروع ہو چکا ہے واسیم اکرم کو وکار یونیس کو من بھانجے بتیجے کمیشن کک بیک کٹ پتہ نہیں کیا کیا بربادی کے دھانے پہ کھڑا کر چکے پاکستان کو یوسف بھائی انہوں نے آپ کے ساتھ بھی اچھا نہیں کیا لیکن مجھے آپ کا ایک مسئلہ بتا ہے آپ سیدھا کھیلنے والے پیلیرز کو پروان چڑھ آتے یعنی آپ کے ذہن میں ہے کہ ایسے لوگ باہر پی لیں گے یہ نہیں مارے گا مجھے اندر سے پتا ہے کہ آپ کو اچھے سے پتا ہے ریزوان کوئی پیلیئر ہی نہیں ہے کیونکہ آپ جیسے کریکٹ کرکٹر جو بچوں کو ایسے گھن پہ آنا سکھا رہے لیکن آپ بابر کو سراتیں سرائیں ہم بھی سراتیں لیکن کیونکہ اس آٹ رکنی کمیٹی میں کوئی بی باپ نہیں ہے انہوں نے کہ سب مل کے مشورہ کریں گے سب مل کے کپتان بنائیں گے تو ریزوان کی ٹی ٹوئنٹی میں جگہ ہی نہیں بنتی حق دار کا حق مارا جاتا چلنے والی تبچھن کی سکتے سکتا ٹھیک ہے اب کوئی بھی ہٹر رکھ لیں نیچے جو کیپنگ کر لیں اس کی ضرورت اس کی جگہ پہلے ٹیم ڈیش ٹاپ ہو رہی ہے اوپر کھیلنے والے لڑکے پھر کھلیں گے بابر کھیل سکتا ہے میں پھر کہہ رہا بابر سائن کے ساتھ اوپن کر سکتا ہے اور بابر کو آپ سمجھا دیں گے کہ بیٹا تو اینکر کر لیکن مار ایسا نہ ہو کہ ایک ہی وکیٹ گری ہو ٹیم کی اور تیری تیس پہ 3500 یہ نہیں چلے گا بیس اوڑ تک یہ اینکر ہی کرتا رہ سائم آؤٹ ہو جائے نیچے آؤٹ ہو آؤٹ کرے گا آپ سمجھے نہیں اتنا تو وہ سے کام یار یہ دونوں کو آؤ بھائی یار یہ بولوں گا وہ سے کرے گا بھائی یار سمجھ ہی نہیں رہلا کب تک کرے گا لانا دے دونوں کو باہر نہیں کریں گے بھائی یہ دونوں کو باہر ٹیم کو خراب کرتا ہے بابر کے پاس جب رزوان نہیں ہوگا تو بابر پھر پاکستان کے لیے کھیلے گا جیسے وہ کھیلے گا تو ٹی ٹوئنٹی سے جان چھوڑا لے اپنی یار ماف کر دے ٹی ٹوئنٹی چھوڑ دے بھائی تو بھائی نہیں چھوڑ لانا دیرے ساتھ ارے بھائی یہ نیک بھی بن کے دکھائیں گے نیک 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 کرکٹ ہرامی بچوں کا کھیلے بھائی ہرامی مطلب یہ کہ گندی بات نہیں کر رہا تیز لڑکوں کا کام ہے شرافت کا کھیل نہیں ہے بابر کھیلے گا بابر نیویوک جائے گا شرافت جھری بابر چلتی ہے بابر نیویوک جائے گا تو نیویوک جانے سے کس طرح روکا ہے تیم کے ساتھ جائے جائے گا میں تو آپ کیا کریں گے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ نیوزیلینڈ کی جو سیریز ہے اس سکورڈ میں دو لوگ تو شامل نہ ہی ہے نہ ہی اگر چاروں میں مقابلہ کر رہے ہیں جو چیز ہے اس کو ٹیم میں لے لیں یہ کر لیں آپ بس ٹھیک ہے مگر ٹی ٹوئنٹی میں ان کی جگہ نہیں بنتی ہے پاکستان کو بچے چاہی ہیں بھئی روماریو شیفر تائی بھائی آٹ میں چھوڑی جائی کوئی ٹی آر پی ٹھوڑی دیں نہیں اس میں کوئی کان لکھ ہو ہے بھائی نیو کین ویلیم سن اس لئے کھلتا ہے کہ ان کے پاس لوگ ہی نہیں ہیں ابھی رن کے پھانڈیا تیرا بینڈ بھجا دیا گل نے سوچ نہ ملر کے رنے گل کے بھی پچاس نہیں مثال دے رہا ہوں محل صاحب صدار شن بھی 49 پہ 45 یعنی گجرات کا کوئی بلے باز اپنے پوٹینشل پہ نہیں کھیلا اور تو ننگا ہو گیا بغیر پچاس کی جیز گئے لوگ نہ کسی کی چار وکتے نہ کسی کا پچاس چار پھومرہ نے چار وار چودہ رن چار وکتے جرال کوٹ سے چار وار پچیس رن دو تین وکتے لانت ہے بھائی تجھ بھائی بھائی کیا کر رہی تھی تیری ٹیم او دن او دن روئی شرما سے ملکہ ہگ دیا آج پات دیا اس نے گل تیل ہوگی گل کو بڑا confidence ملا ہوگا اگر سیریوس بات کرے شبمن گل کا confidence کسی اور دنیا میں گیا ہوگا دوسرا انڈیا کے سب سب بڑا میدان سوا لاکھ لوگوں کی موجودگی میں مید جتوانا یہ آپ کو بہتر ہی کرتا نہیں دوسرا ایک بات بڑی اہم ہے بہتر ہی دیکھیں اب تھوڑی ان بچوں ملے جو کرکٹ کل لیں 19 19 20 کے جو انڈیا کو بڑا اس پہ ایڈوانٹیج ہے انڈیا پلیئرز کو یار کہ ان کی جب یہ لیگ ہوتی ہے تو پہنچس ہزار پچاس ہزار ساٹ ہزار ملنگ پول میں دیکھ جو محالی کا نیا اسٹیڈیا میں ہاں پہ جیم پیک تھا بھولی ایسا لوگ انتظار کرتے ہیں کہ ان کی چھتے بھی اسٹیڈیا من جائے تو وہ بھر 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 اس سے لیگ اوپر جاتی جو کونفیڈنس آتا ہے وہ اتنے لوگوں میں پتا چلتا آپ کو یا راہول نے خراب کھلا راہول نے ٹائم لیا اور غلط ٹائم پہ آؤٹ ہوا ہے یہ خراب یہ باقی مارک اسٹوائنس چیزنگ کو اس میں بہت نیچے آیا کوئی پرموشن ہونی چاہی دیا انہوں نے آئیوش بدونی فیل ہوا اس پر کیا چار پہ فیل ہو گیا کیونکہ چیز کر رہے تھے وہ ساری تحریف سنجو کی جو میچ بنایا باون پہ چور آسی بیاس کی بڑی پرنیشپ آپ کو مہا لگی ریان پراغ سہی اور دروف کی فنیشنگ انیز بیس رنگ جو فنیشنگ ہے نا دروف جرائل کی یہ وہ رنستے جو ان کو بہری ڈینجرس بہت سندیب شرمہ کو اگر کوئی شروع سے جانتا ہے ایک وہ سندیب شرمہ تھا کہ ناک آؤٹ میچ میں سندیب شرمہ نے پاکستان کو اپنی سوئنگ سے چار پانچ وکتے دی دی تھی انڈیا کو شروع میں ہی آرہ دیا تھا اور پھر سندیب شرمہ ایک یہ کہ جو سیکھا کہ ناک بولنگ کیسی ہوتی اور اب وہ چلاک کی سنگ کی دی بولنگ کرتا ہے چینج آف پیس بہار دور لیند بول تو سندیب شرمہ کا بھی بھائی یہ اس طرح کا ریوائیول بڑا کھمال ہے شرم rempl رہا تیز میرے سندیب آویش بھائی şرم بھائی تو شامی بھائی کو بولتا ہے ہمیں وہ تو بول کو بولتا ہے سر کا بولتا تیز جا رہا تھا تیز کیسے رہا بھار ہی نہیں تھا روڑ کی بول کرتی روڑ کی بولتی کیا آویش کا مسئلہ اس کی یہ چوتن ہے برنہ ہاتھ بڑھیں اس کے چوتن تھوڑے بیلنس کی وہ بھاگتا ہے نا تھوڑا وہ اور تیز سپرنٹ کر سکتا ہے بات صحیح ہے فٹنس پہ کام کرے تو آویش خان برا بولر نہیں ہے بھائی وہ گوڈ لینڈ سے جو بول اور پک کے یورکر وہ جو کبھی کبھی لا کے چھوڑ دیتا ہے نا آگے وہ بول غلط ہے کلاکاری تو اس وقت آتی ہے پوری فٹنس ہوتی ہے تو جو کلاکار تھا جو پچھلے دو مہینے سو سب سے زیادہ خبروں میں تھا ابھی مسنگ ہے ابھی تو ان سب کیا اببو آئیں گے جو آئی پیلے رات میں شروع ہونے سے پہلے سب سے زیادہ بات کی جاری تھی بہت بڑا آدمی ہے ویلیام سندیو کیسے مزے سے کھڑا ہوا تھا ایک طرح سے کپتانی کھرا رہا تھا باہر سے وہ اس کے لئے آج سب سے بڑا دن تھا ہاردیک پانڈیا کے لئے کہ تیری سب سے زیادہ بات ہوئی اتنی تو آئی پیل دوہزار چوہویس پہ کسی نے باتیں نہیں گئی جتنی تیری بات ہوئی ہے پانڈیا اور آج صبح اس نے سنجونے ٹھوکا باپ آف ممبئی لوبی میں نے دیکھ لیا امی کے چہرے پر مائیو سے ممبئی کے ممبئی کے ممبئی انہیں سمجھ آ گیا بھائی بھائی آپی مزار دوماچ کیا بات ہوئی ہے میچ ختم ہوتی پہلا آور تو کرا رہا ہے تو اپنے فالو تروں میں بیٹسمن کے موپے جا کے کھڑا ہو رہا ہے اچھا ایسے اپ اور نسی کم کر رہا ہے اب یہ پیس آنی رہی ایک سو پچاس ایک سو پچاس پہ بھولو تروں تھا نی نی درامے میں جا رہا ہے تو کیا بتا رہا ہے کہ فٹ ہے سکرنگ ہے پاؤں میں کوتا ہو جا رہا ہوں میں ماتا اسی بات پہ گراوڈ نے فلم بنائی ہے کہ بھرامباز فلم تو اس کی گراوڈ میں آتے ہی جب نہیں شروع ہو گئی تھی اندر کی ریپورٹ دے رہا ہوں آپ کو وہ نہیں وہ تو ویڈیو آئی بھی ہے اس میں تکھنے والے بات ہی نیتہ امبانی نے پولارڈ سے پوچھ لیا ہے کہ یہ کیسا ہے یہ نہیں کہ کہا ہے کہ آپ ہمارے کو پوچھیں ہم نے آپ کو لاشٹیئر ہی بولا ہے لیکن آپ ابھی پی ایس ایل میں اس سے تو بغیرت سے اچھی بیٹنگ کر رہے تھے تو آپ کھیلو گے آپ یہ پولارڈ ریٹائیمنٹ واپس نہ لے لے اس کی جگہ امپیکٹ پلیٹ نہ بھیجے نہیں ہے پولارڈ کھیل سکتا ہے اس سے اچھی تو پولارڈ کر سکتا ہے پولارڈ ہمیش کو میچ مار دیتا ہے یہ والا یہ بتا دوں میں پولارڈ کو ایسے میچ کھلانا نہیں چاہیے تھا اب اب تو اس نے تو پیسے بگڑے کہ چلا جا کراچی گنگز میں تو جب اس نے کشویب ملک بھی چل لیا شان مسود بھی چل لیا تو میں کیوں نہیں چلوں کراچی گنگز کے پچاس ماننے والا تو یہی کھلانی جا کراچی گنگز جو دو میچ جیتی وہ بابر والا وہ سلام خیل کو جو مارا پھر بابر نے سلام خیل کو بگا دیا جا تیری سیریز ہو رہی ہے وہ تھا بھی نہیں جا تیری سیریز ہو رہی ہے تجھا سلام خیل کو اگوانستان کا ایک اور چائنہ وہ لیفٹ آم چائنہ میں نے کیار عمر صاحب کی بولنگ مزہ آیا جس کو دیکھ کے وہ گروہ کر رہا ہے بھلے وہ رن دیتا ہے پر وہ جو سوئنگ کرتا ہے نا بول جس طرح ایشان کشن کو اس نے سیٹ اپ کیا تین اویسوئنگ جو ایشان کی اندر پھر چوتھی جو سیم ہوئی ہے وہ سیم ہوئی ہے بول وہ اس نے سیم کر آئی بہار تو ایشان کو تو ایشان کو ہو سکتا ہے ممبئی انڈینز آگے جا کے کچھ میں جیت جائے اگر جو ممبئی کا فین بیس ہے نا وہ ریجیکٹ کر چکا ہے ہر دیکھ پانڈی کھلی ڈلی بات اور بس وہ ہر دیکھ کے پاس صرف ایک ہی جگاڑ ہے ایک ہی جگاڑ ہے کہ اپنی پرفارمنس اگر نور ان فین بیس کو اپنا نہ گراؤن میں بہجار نہ اب سنیں آپ کمال کی بات نہ گراؤن میں نور برسا نہ بزرگی تھی شامی چاچا کی اور نہ ایور گرین پھلیم سندہ ابھی یہ تینوں نہیں تھے پھر ننگے ہو گئے تم اچھا جو تھے ان میں سے نہ کسی کا پچھاس آیا لانا تھے بھئی پانڈے اور باؤچر مارنے والا بھی روحی شرما اور دیوال بریویس وہ بھی کشن روحی شرما کے مار گیا جاؤ بریویس کے بارے میں پڑھ لو ہے وہ باؤچر کے علاقے کا پر ممبئی میں جب وہ آیا جہورد نے لیا جاؤ پڑھ لو پھر وہ انفٹ تھا اور ساؤتھ افریقہ میں وہ کوئنٹن ڈی کوک کے احترام میں اوپر نہیں آیا اب جب وہ ساؤتھ افریقہ کے لیے کھیلے گا یہ بات میں دو سال پہلے بول چکا ہوں کہ وہ ساؤتھ افریقہ سے میچیور ہو کے کھیلے گا اور پھر وہ ہی کھیلے گا یہ رویا تو نہیں تھا کلوزنگ میں آگے آردک بانڈیا کہ سوریا نہیں یہ رزوان سے اچھا یہ رزوان سے اچھا گھیل تھا کھا ہاتھ چلنا ہے یہ بیک پوٹ تو رزوان کے بھی چھڑا گا یوں نہیں بارتا رزوان تو صرف فیلنگ سائٹ کرتے نہیں نہیں تمہاری ایک کرکٹ ہے اس قسم کی حرکت ہے اچھا بھئی سنجو جیتا لیکن اچھا یار وہ مزاگ اپنی جگہ کرونل پانڈیا نے چار اوورمون نسرن دیئے وہ اس کا اصل کام ہے اچھی بولنگ کی بیٹنگ میں تو بھیجائی نینات وہ فرنکاریاں ختم انہیں پتا چلیا ہردیک انڈیا کا کپتان نہیں سات آٹ پہ آیا چلایا کیچ ہو گیا وانڈری پہ دیکھا میں نے بہرحال وہ میچ پہ بھی بات تھوڑی کم ہوئی ہے لیکن ٹوک آف دا ٹون یہی میچ تھا اس میچ میں اصل بات تھی سنجو اور وہ ناندرے برگر کی بولنگ تم نے سائی پک کیا بھار یہ برگر ٹائیڈ ہے بھائی یہ میں بتا دوں برگر ٹائیڈ ہے ناندرے برگر وہ اچھا ہے بھائی وہ ٹیسٹ میں بھی اچھا ہے وہ محنت کرتا ہے یہ سپینسر جونسن بیکار نہیں ہے انڈیا کی ڈیفرنٹ پچس پہ ڈیفرنٹ لینڈز انیسوں آور بہت بڑیہ کیا ہے اس نے پاکستان یہ ایک اور چکہ کھا جاتا میں چھار گئے دے لو میں اسے بھی یہ بتا دوں کہ پاکستان بھائی کی سلور ون کیونکہ وہ نہرہ کے سمجھانے پہ کیتی اس نے سلور ون والا بولر نہیں ہے نیا بول دو اور اسے یہ بتاؤ کہ تُو نے اپنی لینڈ پہ رہنا ہے لیکن بوڈی پہ رہنا ہے تجھے ادھر نہیں جانا اسے ادھر مارنا آسان نہیں ہے ادھر مارنا آسان جو میں نے سمجھا پاکستان میں چیمپین سوفی کے انتظامات دیکھنے کے لیے آئی سی سی کی ٹیم پاکستان ادھر چکی ہے اور یہاں پر وہ تین خاص طور پر جو اسٹیڈیمز ہیں ان کا کریں گے سیکیورٹی اور دیگر معاملات آمیر و علیمات سے بھی ملیں گے ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ آئی سی سی کی جو سیکیورٹی ٹیم ہے اس کے اندر سارے پاکستانی ہیں زیادہ در پاکستانی ہیں تو خال میں اس میں دو رائے ہونی چاہیے اسکائے کیا پوری آئی پیل سے باہر ہو گیا چھپا کے تو ایسے رہا اب اس میں تو کچھ نہیں نکلے گا اس میں آنڈے دینے والا نہیں ہے کہ اس کو تو ہمیں اسکائے سے تو نفرت نہیں ہے نا یاں نہیں مگر میں جس پوچھ رہا پانڈیا نے کہ اسکائے آئے گا کیونکہ سوریا کے بارے میں تو بھارت میں کسی کو کچھ پتا ہی نہیں تھا صحیح بتا رہا ہوں تین سال پہلے سے شور مچا اس کے بارے میں بتاتا بتاتا کلکتہ میں تو اس سے پہلے تھا وہ ہمارا جو بولر ہے پرتس کوچر چیمپینز لیگ یاسر عرفات کی پٹائی کی تھی بہت مارا تھا بہت مارا تھا لیکن سوریا کے بارے میں جتنا روہد شرما نے دنیا کو بتایا اتنا کسی نے نہیں بتایا وہ پیورلی روہد کا بچہ ہے وہ روہد کا بچہ ہے لیکن اگر وہ انفٹ ہے تو مجھے کہیں نہ کہیں اس کی انفٹنس اچھی لگ رہی ہے بتائیں کیوں کیونکہ وہ ڈائریکٹ ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں اگر اب نکل کے آئے گا تو زیادہ بہتر ہے ریس دے دیں ایسے لوگوں کو کیونکہ ان کے پاس کھلے میں کھلنے کا موقع ہو پوریا تو آٹومیٹک چوائس ہے آج جہشہ بھی میچ دیکھ رہے تھے بیٹھ کے آج میدے کے رہے تھے آج پہنچے ہوئے تھے وہ کہنا ہے میں سارے میں ہی دیکھوں دیکھ لیا پانڈیا کو دلیل ہوتے ان کی تو ٹیم جیت گئے جہاں دو میچ ہوں گے وہاں ایک میچ چاہ تو آپ کو پتہ ہے گجرات کے باس ہیں نہیں وہ بھی شاید تھے وہاں پہ جہاں تک مجھے ایک انکل بیٹھے تو تھے اصل میں میرے پاس میں کافی دور سے بیٹھ کے دیکھ رہا وہ مجھے چشمہ نہیں لگایا مہد شرما نے بہت اچھا تُو نے لکھا مزار میں لیکن بات ٹھیک ہے ڈیوال بریوز بہت اچھا کھللا تھا جب ہم نیچے گئے نا واقعی وہ دو تین آور میں ایکسپوز ہوا روہد کی وکٹ گلتے ہی اس کے بعد پلین ہی نہیں تھا میں تو زہن بنا کے گیا تھا کہ اب میں آؤں گا تو پانڈیا کی بھی تُوڑی تعریف کرنی پڑی گی کہیں نہ کہیں جگاڑ کر کے اس کی ٹھیک ہے بیٹھا ہوا تھا مجھے مہد شرما کی دہت بولنگ مجھے کہ پانڈیا اپنے آپ کو اتنا نیچے لے جائے گا کہ مہد نیچے لگ جائے گا چلیں گھنٹا ہو گیا چلیں گا بھائی love you all کل ملتے ہیں گھنٹا ٹھیک ہے گھنٹا ٹھیک ہے ایک دو ویڈیو کرنی نہیں لانڈوں کو بولا ہوا تھا